السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بات رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر و لا تو اثر و تمیم بیو خیر میں آپ کو در اسل لغت العربیت لگائر ناتکینا بہا جز سانی کا درس نمبر پانچ پڑھانے جا رہا ہوں میں ناصر سناؤلا کومنٹ ڈیگری کالیج سوپور سے تو آئیے ہم درس نمبر پانچ جو ہیں اس کا پہلا حصہ یعنی حوار پڑھیں علم درس یعنی ٹیچر اور حرامت کے درمیان گفتبو ہے استاد پوچھ رہا ہے من فتح باب الفصلی من کس نے فتح کھولا باب الفصلی کلاسروم کا دروازہ ٹھیک ہے فتح فعل ہے کس نے کھولا یہ باب کا در یعنی فتح کا کام کس نے کیا ہے کھولنے کا کام وہ ہمیں پتہ نہیں یعنی فائل ہمیں پتہ نہیں اور کھولا کیا گیا ہے باب یعنی دروازہ کلاسروم کا دروازہ تو یہ دروازہ جو ہے مفہول بھی ہی ہے ہم نے پچھلی لیسن سے فعل کو پڑھنا شروع کیا یعنی جملہ فائلیہ کو جملہ فائلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے فاتحہ زورہ با جالسہ قاتلہ شوریبہ وکرہ یعنی فعل سے شروع ہونے والا کلمہ یہ فعل سے شروع ہونے والا جو سنٹنس ہے جملہ ہے اس کو جملہ فائلیہ کیاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگے ہم اگزامپلز میں انشاءاللہ چی طرح پڑھیں گے یہاں ہم صرف مانے پڑھیں گے ہاں میں جواب دیتا ہے انا میں نے فتح تو ہوں میں نے اس کو کھولا فتح فعل ہے تو فائل ہیں ہوں مفہول بھی ہی یعنی باب کی طرف مذکر ہے نا تو ضمیر اس کے بعد استعمال ہوئی ہے پرو ناون کے بعد پرو ناون یہاں نہ بند تھا مفہول بھی ہی یہاں پرو ناون ہے میں نے اس کو کھولا المدرس ومن فتح النوافد اور کھڑکیوں کو کس نے کھولا علی جواب دی رہا ہے انا فتح تو ہاں میں نے انہیں کھولا یعنی نوافد جمع مونس جمع یہ ہے کیا بولتے ہیں جمع غیر آقل ہیں تو واحد مونس کے برابر ہوگا تو اس کے بدلے واحد مونس کی جزمیر آگئی ہے ہاں فتح تو ہاں ہاں تو آئی فتح اوپنڈ ہاں دم میں نے ان کو کھولا المدرس من کسر ہاں زل مکتب ہاں کسر توڑنا ہاں بروک ہاں ہاں مكتب ہاں ایس ہاں کسر تا ہاں 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 تا ہاں کسر تا بروک تا یو ہوں اٹ کیا آپ نے اس ٹیبل کو توڑا یا ہاشم ہاشم جواب دیتا ہے لا نہیں انی ان پلس ی انی ما کسر تو ہوں انی ما کسر تو ہوں میں نے بشک میں نے نہیں توڑا اسے میں نے نہیں توڑا میں نے اسے نہیں توڑا میں نے اس کو نہیں توڑا کسر تو ہوں المدرس استاد رجعہ زکریہ وحمزتو وعثمانو من مکہ آ کیا رجعہ واپس آئے لوٹ آئے زکریہ زکریہ وحمزتو اور حمزتو وعثمانو اور عثمان من مکہ تا مکہ سے کیکہ رجعہ فیل ہے اور زکریہ حمزتو غثمانی فائل ہے فائل پیش والا ہوتا ہے یعنی مرفوح ہوتا ہے جیسے آپ نے مفتدہ خبر کے وقت پڑھا ہوگا کہ مفتدہ مرفوح ہوتا ہے خبر بھی مرفوح ہوتی ہے اسی طرح فائل بھی مرفوح ہوتا ہے لیکن زکریہ خبر بھی مرفوح ہوتا ہے تو تینوں کو ایک جگہ اس نے جمع کر دیا کسی دیکھا ایک چیز سے تو یہ سکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ کیا راجعہ آپس آیا زکریہ رمضان سبانی یعنی آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب فیل پہلے آئی اس کے بعد فائل آ جائے چاہے فائل واحد ہو یا جمع فیل واحد ہی لکھا جائے گا لیکن مذکر منس کا خیال رکھنا پڑے گا اگر فائل مذکر ہیں چاہے ایک ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں دس ہیں تو فائل جو ہے واحد مذکر ہی لکھا جائے گا اگر فائل مونس ہیں واحد تسنیہ جمع تو فائل جو ہیں واحد مونس لکھا جائے گا آگے اس کی مثالیں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں پھر یہاں سکھا رہا ہے من مکہ تا مکہ تا بھی گئے ممنون مینہ صرف ہے اس کے نیچے کسرہ نہیں آئے گی تو من مکہ تا کسرہ کے بندے فتح مل گئی اس کو کسرہ کے بندے کیا مل گئی اس کو فتح ٹھیک ہے ہاں حامد لا نہیں ما رجعو الحمدللہ حامد جواب دے رہا ہے لا نہیں ما رجعو وہ واپس نہیں آئے اب یہاں ہم نے فائل لکھا رجعا اور اس کے ساتھ ہم نے پروناون لکھا ضمیر یہ ضمیر جو ہے میں نے وہاں بتایا آپ کو جب ہم اس سے پہلے والے لیسن میں پڑھ رہے تھے تو میں نے وہاں بتایا کہ یہ واؤ جو ہے اس کو واؤ الجمع بولتے ہیں یعنی جن تین لوگ کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں وہ سب واپس نہیں آئے ما رجعو وہ واپس نہیں آئے رجعو تو واؤ اس ایکول ٹو دے آل مین دے آل مین وہ سب مرد تو اب یہاں بات کرنے کی اب یہاں ان لوگ ان کا نام لینے کے ضرورت نہیں ہے اب باس یا استاذ سر خارج اطلاب الجدد نئے لڑکی خارج نکلے تو لا پلورل ہے مگر خارج پھیل سنگلر ہے کیونکہ پہلے آیا خارج اطلاب الجدد نئے لڑکی نکلے وزہبو اچھلے گئی زہبو یہاں چونکہ ان کا ذکر نہیں ہے تو واو لگانا پڑا یہاں وزہبو اور وہ سب چلے گئی الالمدیر پرنسپل کے پاس المدرس مدرس کیا کہہ رہا ہے اکیا فہمتا الدرس یا تلہ تو میں تلہ کو سوال کر رہا ہے مدرس یعنی تیچر کہتا ہے تلہ فہمتا کیا فہمتا آپ نے سمجھا تا یہاں فائل ہے آپ نے سمجھا الدرس یہ مفہول بھی ہے کیا آپ نے لیسن کو سمجھا تلہ نعم ہاں فہم تو ہوں ہاں فہم سمجھا تو میں نے ہوں اس کو جیدن اچھی طرح میں نے اس کو اچھی طرح سمجھا المدرس آپ کیا کاتب تا الاجویبتا یا فائسل ہے فائسل آپ کیا کاتب لکھا تا آپ نے یعنی تا فائل ہے الاجویبتا جوابوں کو کیا آپ نے آنسر لکھے did you write the answers فائسل لا نہیں ما نہیں کاتب لکھا تو میں نے ہا ان کو I didn't write them ٹھیک ہے یہاں آپ کو سکھا رہا ہے کہ دیکھئے بھائی جملہ پھیل ہے کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے صرف پھیل کے تین لیٹر اور ایک لیٹر جو ہے ضمیر کا اور ایک لیٹر یا دو لیٹر کس کے ہوں گے یعنی فائل جو ضمیر ہے اس کا ایک لیٹر اور مفہول بھی جو ضمیر ہے اس کے دو لیٹر ہیں اس کا ایک لیٹر آئے گا دیکھو کتنا شورٹ ہو گئے مدرش لماذا کیوں فائسل جواب دے رہا ہے لئننی ہم نے پچھلے لیٹر میں پڑھا کل کی لئنن بے شک یہ سورے لئنن کے معنی میں بکاس لئننی بکاس آئی کیونکہ میں نے کیا ما فہم تو میں نے نہیں سمجھا الاسئلتہ میں نے نہیں سمجھا کیا میں نے میں نے لیٹر کو نہیں سمجھا ٹھیک ہے اے سوری میں نے سوالات کو نہیں سمجھا یہاں فاہم پھیل ہے تو فائل الاسئلتہ محفوظ بھی المدرس مدرس پوچھ رہا ہے کیا حفظ تھا آپ نے یاد کیا سورة الفجر سورة الفجر کو یا ابراہیم اے ابراہیم سو یہاں حفظ فائل تعفائل سورة الفجر مضاب مضابلہ یہ مضاب یہ محفوظ بھی ہے کیا حفظ تھا آپ نے حفظ کیا سورة الفجر سورة الفجر کو یا ابراہیم یا ابراہیم ابراہیم جواب دیتا ہے کیا کہتا ہے نام ہاں حفظ تو ہاں حفظ میں نے حفظ کیا تو ان کو ہاں سوری حفظ تو میں نے حفظ کیا ہاں ان کو وہ حفظ تو اور میں نے حفظ کیا سورة تین اور سورة تین کو بھی میں نے حفظ کیا تمارین اب آئیے یہ تو ہمارا ہیوار کا سیکشن ختم ہوگا ہے آپ تمارین پر آئیے پہلی دو قوچن میں چھوڑ رہا ہوں حضب معمول اب ہم تیزرے قوچن پر آئیں گے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تعمل علم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی مثالوں پر گور کرو القرآن اس کے اوپر زمہ ہے قرآن الطالب القرآن قرآن یہاں دیکھیں اس مثال میں قرآن الطالب القرآن قرآن الفعل ہے الطالب الفعل ہے یہ پیش والا ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں القرآن یہ مفرور بھی ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوگی یعنی فتح اس کو بولتے ہیں نصب یعنی فائل جو ہے فائل یقون و مرفوان فائل مرفو ہوتا ہے یعنی اس کے آخری لیٹر پر پیش ہوتا ہے اور مفرور بھی یقون و منصوبا اس کے آخری لیٹر پر نصب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا القحوة شریبا الزائفو القحوة ضائف منس مہمان القحوة منس کہوانی کافی شریبا فائل الزائفو فائل تو اس کے اوپر رفع ہے بیش ہے زمع ہے هنا دیکی رفع علامت رفع ہے القحوة یہ علامت ناصب ہے یعنی فاتحاتون ہے سمجھ رہے ہیں اسی طرح الدرز و کاتب المدرس الدرس کاتبا فائل المدرس فائل الدرس مفوول بھی یہاں دیکی المدرس فائل ہے تو بیش والا ہے الدرس مفوول بھی ہے تو زبر والا ہے الباب فتحات منتو الباب فتحات فائل ہے منتو فائل الباب مفوول بھی ٹھیک ہے اب آپ اسی طرح سے ان میں سے پہچان لیں گے کچھ نمبر پور میں این الفائل اول مفوول بھی فی الجمل جمل میں ذرا اس کو پہچان لو فائل کا مفوول بھی کہا ہے زا خطن واحد تحت الفائل فائل کے نیچے ایک لائن ڈال دو و خطن تحت المفوول بھی اور مفوول بھی کے نیچے دو لائنیں وشکل کو آخرا آخرا قل منہا اور ہر ایک ہے یعنی فائل کے آخر اور مفوول بھی کے آخر کو ذرا یہ لگائیے عراب لگائیے عراب منتو آپ کو دیکھنا ہے کہ فائل جو ہمیشہ اللہ آخر پر پیش بڑا ہوگا تو آپ پیش بڑا لگا پیش بڑنا آتیں گے اس کے لاسٹ لیٹر پر پیش لکھیں گے اور مفوول بھی کے لاسٹ لیٹر پر کیا لکھیں گے فتحات منہیں زبر لکھیں گے کسر فائل ہے کسر فائل ہے تو ہم تفل کے لام پیش ڈالیں گے کلم جو ہے یہ مفوول بھی ہے تو میم کی اوپر زبر لگا دیں گے نمبر دو کسر فائل ہے مین سوائل ہے تو اس کے اوپر پیش لگے گا المنڈیل ہے تو اس کے اوپر زبر لگے گی کیا مفوول بھی ہے آپ نے رومال دوئی رومال دویا رومال کو دویا نمبر تین یہ فائل ہے تو اس کے اوپر پیش لگے گا اس نے انگور کھائے ٹھیک ہے یہ مفہول بھی ہے تو اس کے اوپر ضبر لگے یہ فائل ہے تو اس کے اوپر پیش لگے گا یہ مفہول بھی ہے تو ضبر لگے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ چھوٹا دیکھیں شریبت البکرتو الماء شریبت البکرتو الماء شریبت فائل ہے البکرتو فائل پیش والا ہوگا الماء زبر والا ہوگا کیوں گے مفہول بھی ہے اسی طرح سے آپ آگے ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہے میں یہاں دسویں پارٹ پڑھوں گا فتح البقال الدکانہ فتح فائل ہے البقال سبز فروش یہ یہاں جو ہے فائل ہے فتح کا تو اس کے اوپر پیش لگے گا الدکان جو ہے مفہول بھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نصب لگے گی یعنی ضبر لگے گی الدکانہ فی ہرپی جر ہے فی سعیدی تو یہ ہرپی جر کے بعد جو قلمہ آتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے فی سعیدی اسامنہ تھی کیونکہ اسامنہ جو ہے اسا کی صفت ہے تو تو معنی ہوگا آٹھ بجے گروہ یعنی سبزی فروش نے دکان کھولی ٹھیک ہے ساواز کوچھ نمبر پانچ پہ آئی ہے کہتے ہیں کہتا ہے کہ اکمل الجمل جملے کمپلیٹ کرو یہ جملے بھی کلمات مناسبت مناسب کلموں سے وضبط تھا بھی شکل اور ان پر احراب بھی لگائیے جیسے یہاں ہے من فتح کس نے کھولا اب ہم لکھیں گے البابا البابا دروازے کو کس نے کھولا دروازے کو کس نے کھولا ہم نے البابا اس لئے کی فتح فیل ہے اور فائل کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا البابا منس مفعول ان بھی ہی نمبر دو گسلت اکتی ڈیش 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 گسلت اکتی اب آپ کہیں گے سر اکتن جو ہے اس کی تاپر پیش ظاہر کیوں نہیں ہوئی یہ اچھا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی اسم یا یہ متقلم کی طرف مضاق ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کی اوپر نہ زیر نہ زبر نہ کچھ لگتی ہے بلکہ صرف زیر لگی گی جو یعنی جملے میں وہ جہاں بھی ہو لیکن اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کے نیچے زیر لگے گی بس کیونکہ اس کے بعد یہ آئی متقلمہ رہا ہے کہتے ہیں کالمی کتابی استادی امی ابی اکتی اکھی وغیرہ تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی تو گسلت پھیل ہے اکتی فائل اس کے بعد آئے گا یعنی رومال یا الگمیسہ شرٹ ہے میری بہن نے شرٹ کو دویا رجل الحیت بالاسا آسا من چھڑی چھڑی سے الحیت من سانب سانب کو فائل بنے گا پیشوارہ ہوگا الحیت یہ مفہول بھی ہی ہے اس کے اوبر زبر آئے گی بالاسا باہر پیجر ہے تو اس کو زیر آلانا چاہیے مگر یہ علف مقصورہ پہ ختم ہو رہا ہے تو زیر ظاہر نہیں ہوگی نمبر پور ڈیش ڈیش یوسف القہوہ یوسف نے کافی کیا پی ہم کہیں گے شاریبہ یوسف مدکر ہے تو شاریبہ یعنی پھیل بھی مدکر آئے گا شاریبہ یوسفو یہ فائل ہے تو پیشوارہ آئے گا یوسفو القہوہ مفہول بھی ہی ہے تو اس کے بات زبر آئے گی ٹھیک ہے پانچمہ پڑھئی ہے کاتب المدرسو ڈیش ڈیش علی السبورتی کاتب پہل ہے المدرسو ٹیچر معنی ٹیچر ہے المدرسو مدرس نے ڈیش ڈیش علی السبورتی سبورتی علی عارف جر سبورتی منز بورڈ تو یہ جیر والا ہوگا علی السبورت پر یعنی مفہول بھی ہی یا مسنگ ہے تو ہم مفہول بھی لگائیں گے ادرسو اور اس کے اوپر لاسٹ میں زبر دے دیں گی ڈیش ڈیش سعادو اہل خوبزہ سعاد لڑکی کا نام ہے خوبزہ منز روٹی ہم کہیں گے اس نے کھایا اس نے روٹی کھائی تو ہم کہیں گے اکالت چونکہ یہ مونس ہے تو مونس اکالت مدکر فیل ہے اس کے ساتھ علامت تانیس یعنی تا علامت تانیس لگاتے ہیں تو گولتا لگاتے ہیں جیسے مسلمون مسلمتون کتاب منافقون منافقتون صالحون صالحتون جمیل جمیل قبیر قبیرتون وہ گولتا ہے لیکن جب یہاں پہلی مادی میں ہم علامت تانیس لگاتے ہیں تو وہ پہلی ہوئی دا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے اکالت سعادو الخوبزہ الخوب ٹھیک ہے باقی آپ خود کریں گے کوچھنا بچے پہ آئیے ایج الکل من القلمات مفعولا بھی وضبط اب آخرہ ان سارے قلمات کو مفعول بھی بنائے جملے بنائے اور ان کے آخر پہ جو ہے پھر بتائیے کہ جب یہ مفعول بھی بنیں گے ان کے اوپر کیا اعراب آئے گا ٹھیک ہے جیسے القرآن ہے تو میں کہوں گا قرع قرع حمید حمید پڑا القرآن اس نے قرآن پڑا قرع حمید القرآن حمید نی قرآن پڑا الکہوات ہاں الکہوات ہم لیکنگے شرب 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 حمزت ہمدتو القہوة شریبہ ہمدتو القہوة شریبہ ہمدتو القہوة شریبہ ہمدتو القہوة ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے الطفاہ اسی طرح الباب الدرس الکمیس ان کو استعمال کریں گے ہم سوری ہم سوری شاید کولڈ خورب کا اثر ہے کچھ نمت صاحب تعمل المثالین اللہ تھی آنے یہ بہتی امپورٹنٹ سوال ہے اس میں بہتی امپورٹنٹ بہتی امپورٹنٹ کہتا ہے دیکھیں نمبر ایک الطلاب زہبو الی المال عبا تو پہلا پورٹس پر سوکھی یہ کونسا جملہ ہے الطلاب یہ تو اسم ہے نا تو یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ سے شروع ہونے والا قلمہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس میں دو بنیادی ستون ہوتے ہیں ایک مبتدہ دوسرا خبر دیکھیں یہاں الطلاب مبتدہ ہے اور اس کی خبر ہے زہبو خبر جو ہے اپنے مبتدہ کے موافق ہوتی ہے اپنے مبتدہ کے موافق ایک تو جنڈر میں دوسرا نمبر میں جنڈر مینز جنس میں یعنی مذکر مونس میں اور تیسرا کس میں تیسرا نمبر میں نمبر مینز واحد جمع میں اگر اگر مبتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی اگر مبتدہ جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی یہاں مبتدہ خبر جو ہے خبر یہاں جملہ پھیلیا ہے زہبو الال مالابو چلے گئے کہاں پلیگراؤن مالاب بلیگراؤن زہبو تو یہ مبتدہ جو ہے مبتدہ پلورل ہے تو اس نے زہبو لکھا یعنی اس نے واول جمع اس کے ساتھ لگا دیا واول جمع زہبو الطلاب زہبو الال مالاب لیکن اگر یہی سنٹینس ہم چینج کریں گے جملہ پھیلیا میں تو ہم اس زہبو کو پہلے لائیں گے جب زہبو پہلے آئے گا اور اس کے بعد اس طلاب کو لے لیں گے بطور پھائل تو میں نے سکھایا آپ کو اسی لیسن میں کی پھائل چاہے واحد ہو یا جمع ہو پھیل اگر اس سے پہلے آ جاتا ہے تو پھیل واحد لکھا جائے گا دیکھو اس نے زہبو کو پہلے لائے تو واو کار دیا اس نے لکھا زہبو الطلاب الال مالاب لیکن اگر مبتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی یعنی جملہ پہلے بھی واحد میں لکھنا پڑے گا جیسے میں اس کا بناتا ہوں اتالیبو زہبا اب اگر مبتدہ تصنیہ ہے اتالیبانی تو خبر بھی تصنیہ بنانے پڑے گی زہبا اب اگر مبتدہ جمع ہے اتالیبو تو خبر بھی جمع بنانے پڑے گی زہبو اسی طرح اب اگر مبتدہ جو ہے واحد مونس ہے اتالیباتو تو یہ بھی واحد مونس بنانا پڑے گا زہبت اگر مبتدہ جمع مونس ہے جیسے یہ والی مثال دوسری اتالیباتو تو خبر بھی جمع مونس بنانے پڑے گی زہبنا جیسے پچھلے لسن میں ہم نے پڑا میں نے آپ کو دو چیزیں مہا سکھائی کی واو جو ہے جو پھر مدارہ ماضی کے پھر مدارہ پھر ماضی کے سیگے کے ساتھ لگتا ہے واو اس کو بولتے ہیں واو الجمع کیا بولتے ہیں واو الجمع اور نون دبرنا جو لگتے اس کو بولتے ہیں نون نسوہ واو الجمع زہبنا جو پہلے آئے گا تو نون اس کا کر دیا جائے گا تو یہ زہبنا میرز دے آل ومین ان سب عورتوں نے یہاں وہ سب عورتیں ٹھیک ہے سو زہبا اطلابو الہ المالب جب اس نے یہاں اطلابو زہبو کو پہلے لائے یعنی جملہ پہلے میں چینج کیا تو زہبو بن گیا زہبا لیکن اطالبات یہ مونس ہے جب زہبنا جو پہلے آئے گا تو نون اس کا کار دیا جائے گا تو یہ زہبا رہے گا لیکن طالبات مونس ہے تو علامت تانیستہ لکھی جائے گی اس کے ساتھ زہبت اطلاباتو الہ المکتبتی ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھیں طالب اطلاب یہاں مفتدہ تھا تو مفتدہ تو مرفو ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے اب یہاں نیچے دیکھیں زہبا جو اطلاب یہاں اطلاب فائل ہے فائل بھی مرفو ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھارک نہیں پڑے گی یہاں دوسری مثال میں دیکھیں اطلابات مبتدہ ہے تو پیش والا ہے یہاں دوسری سنٹر اضابت اطلابات یہاں فائل ہے تو پیش والا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اب یہی کہہ رہا ہے کچھ نمریٹ میں قدیم الفائلہ فائل کو پہلے لاؤ قدیم آگے پڑھاؤ پھل جملہ لاتے یعنی والی جملوں میں کما ہوا موضہ پھل مثال جیسی مثال میں سکھایا گیا ہے یہ ساری جملہ اس میں ہے یاد رکھیں ان کی ان کی خبر جو ہے جملے پھیلیا ہے یہاں آپ یاد رکھیں ایک پوائنٹ ہاں تو یاد رکھیں کہ میں بتا رہا تھا کہ جو یہ سنٹینسز ہیں یہ ساری جملہ اس میں ہیں اب ان کو جملے پھیلیا میں چینج کرنا ہے جملے پھیلیا میں یعنی فعل کو ہم پہلے لائیں گے لیکن جب پھیل کو پہلے لائیں گے تو آپ کو جو چینج میں نے ابھی سکھائی اس کو مدنہ سے رکھنا پڑے گا جیسے یہاں الاولاد شریبو القہواتہ الاولاد مبتدہ ہے شریبو اس کی خبر ہے مبتدہ چونکہ پلورل ہے خبر بھی پلورل ہو گئی لیکن اب یہاں آئیے جب ہم نے اس فعل کو پہلے لائے شریبا الاولادو القہواتہ یہ جملے پھیلیا بن گیا پہلے پھیل پھر فائل اور پھر معفول بھی ٹھیک لیکن یہاں وہ چیز نہیں سکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں دوسری چیز وہ کیا ہے کہ جب پھیل پہلے آ گیا تو پھائل اس کے بعد آ گیا ٹھیک ہے تو پھائل چاہے واحد ہوئے جمعہ وہ پھائل واحد لکھا جائے گا بس صرف خیال کرنا ہے کہ پھائل جو ہے مذکر ہے کہ مونس اگر یہ مذکر ہے تو یہ پھائل مذکر واحد لائے جائے گا نمبر ٹو لوگوں نے اذان سنی سمیعو ٹھیک ہے انناس اب سمیعو جب پہلے لائیں گے تو اس کا واحد کر جائے گا تو ہم کہیں گے سمیع انناسو الادانا سمیع فرم انناس فائل الادانا مفورن بھی الطلاب کتبو الاجبی بتا بچوں نے انسرس لکھے جب ہم کتبو کو پہلے لائیں گے تو وہ کٹ جائے گا ہم کہیں گے کتبا اطلابو الاجبی بتا نمبر پورت پہ آئیے اطالباتو یہاں تو مونس ہے خیال رکھنا پڑے گا اطالباتو بہت ساری سٹوڈنٹ دکھلنا الفصلہ تو جب دکھلنا ہم پہلے لائیں گے نون کٹ جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو ہے علامت تانیس ایک تائد ہو جائے تو ہم کہیں گے دکھلت اطالباتو الفصلہ ٹھیک ہے دکھلت اطالباتو الفصلہ المدرسون خرجو من الفصلہ اساتیزہ جو ہے کلاس روموں سے نکلے جب خرجو کو پہلے لائیں گے تو خرجع بنے گا وہاں کر جائے گا تو ہم کہیں گے خرجع المدرسون من الفصلہ ٹھیک ہے اسی طرح آگے ان کو کریں گے کوچھ نمبر نائن پہ آئی کہتا ہے تعملہ المصلاحات ان پہ ضرب یہ کرو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ دو پھیلوں کو استعمال کرتے ہیں ایک ساتھ اس طرح خرجع اطلاب بچے نکلے وزہبو اور چلے گئے اور گئے یہاں دیکھیں خرجع یہ فعل ہے زہبو بھی فعل ہے لیکن یہاں یہ خرجع جو ہے یہ خرجع یعنی یہ فعل یہ فعل اپنے فعل سے پہلے آ گیا ہے تو طلاب تو پلورل ہے مگر فعل پہلے آیا ہے تو ہم نے اس کو واحد استعمال کیا سنگل فعل واحد فعل استعمال کیا اب اس کے بعد جو فعل ہے زہبو چونکہ زہبو بھی انہی کی طرف جا رہا ہے کن کی طرف انہی کی طرف ان ان طلاب کی طرف ہی یعنی طلاب جو ہے یہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ہمیں ان کے لئے کوئی ایک ضمیر یعنی واو کو لکھنا پڑا چونکہ اس کے بعد آ گیا تو ہم نے اس میں ایک ضمیر لگا دی واو خرجع اطلاب وزہبو وہ چلے گئے قرآ اطلاب لڑکو نے پڑا وکتبو اور انہیں لکھا کتبو اکرا اناسو لوگ نے کھایا وشربو اور انہیں ٹھیک ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوئنٹ ہے اس کو یاد رکھی ہمیشہ کے لئے اب کیا رہا ہے قوین جملن جملے بنا مثلہ دی ہیزی اسی جیسے مستعملن الفعلائنے الواردائنے یہ دو فیل جو استعمال کرتے ہوئے پھر کل تمرین ہر تمرین میں مستعینن بالکلمات لتی بائنل کا حسین مدد لیتے ہوئے ان کلمات سے جو یہاں بریکٹس میں ہیں یہاں ہے پہلے پہلے میں دیکھیں ایک جگہ پھر دو فیل ہے داخانہ اور جالہ سا پھر لکھا ہے اطلاب الفاصلہ یعنی دیکھیں آپ کیا کہا ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ لڑکے داخل ہو گئے کلاس روم میں اور بیٹھ گئے تو ہم کہیں گے پہلے ہم ایک پھر لکھیں گے داخانہ اس کو سنگولر لکھیں گے واحد لکھیں گے پھر آئیں لائیں گے اطلاب اطلاب یعنی فائل داخانہ اطلاب لڑکے داخل ہو گئے کہاں داخل ہو گئے الفاصلہ کلاس روم میں وع اور جلسو بیٹھ گئے سمجھ رہے ہیں آپ دوسرے دیکھیں دوسرے مثال زاربہ قطالہ الاولادو الحیتہ الاولاد بچے الحیتہ منس سامب ٹھیک ہے زاربہ مارا قطالہ منس قتل کیا یعنی مارا اس کو بھی ہم مارنائی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے زاربہ الاولادو الحیتہ بچوں نے سامب کو مارا اس کو قل کیا اس کو پتل کیا اسی طرح یہاں ہے تیسرا قرآن فہیم دو فائل ہے اطلاب الدرس اطلاب الدرس ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے قرآن اطلاب الدرس پچوں نے لسن پڑا و اور پہیمو ہو پہیمو ہو پہیمو ہو پہیمو اور ان سب نے سمجھا ہو یعنی اس لسن کو نمبر پور سمیع زہبہ اناس الازان المسجد ہم کہیں گے سمیع لوگو نے کیا سمیع سنا اناس لوگو نے الازان ازان کو سنا پھر ہم لکھیں گے و اور زہبو علی المسجد تو مسجد چلے گئے تو مسجد چلے گئے ٹھیک ہے قوش نمبر ٹین کہہ رہا ہے قوین جملن مستعملن الکلمات اللہ آدیا ان یہ پھیل ہیں یہاں ان کا تقریبا تقریبا یہ پچھلے دو لیسن میں آج کے لیسن اور پچھلے لیسن میں آپ نے ان سب پھیسہ بھی پھیلوں کو پڑا آپ کو ٹرائی کیجئے آپ ان کو مقتصر اور سمپل سنٹنسز میں استعمال کرنے کی ٹھیک ہے جیسے اقلہ ہے تو آپ کہیں گے اقلہ حامدن الخبز حامد نے روڈی کھائی گسلہ ہے گسلت اکتی المندیل میری بہن رومال دویا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے قوش نمبر ٹین پہ آئیے من فتح الباب دروازہ کس نے کھولا یعنی اسی بات سے تو میں نے اس لیسن کو شروع بھی کیا تھا اب اسی بھی اس کو ختم بھی کر رہے ہیں آپ جواب دینے میں سوال کرو من کا فتح الباب دروازہ کس نے کھولا آپ کہتے ہیں انا فتح تو ہو فتح تو پلس ہو یعنی فتح جو ہے فعل ہے تو اس کے ساتھ فعل ہے یہ بھی ضمیر ہے یہ بھی ضمیر ہے یہ مفول بھی استعمال من فتح نوافضہ انا فتح تو ہا مفول بھی یہاں میں ایک چیز میرے ذہن میں آگئی جو میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں جب آپ نے زمائر پڑھے ہیں پچھلی یعنی اس میں کیا نام ہے جو درس یہ جز اول ہے اس کتاب کا وہاں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ زمائر کی دو قسمیں ہیں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل ضمیر منفصل بولتے ہیں وہ ضمیر جس کو الگ لکھا جاتا ہے الگ پڑھا جاتا ہے وہ سبوں کو نظر آتا ہے اگر کوئی بھی کوئی عربی پڑھنے والا بندہ ہے یا قرآن سمجھنے پڑھنے والا بندہ ہے جیسے میں کہوں گا ہوا قل ہوا اللہ عہد ہوا تو آپ نے بیچ میں اس کو پڑھا تو یہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں یہ سبھی لوگ کو نظر آتا ہے یہ ضمیر جو ہیں اعراب اگر ہم یہ دیکھیں گے اعراب کے حوالے سے کیا ہے یہ تو اس کو بولتے ہیں یہ ضمیری رفع ہے یعنی صرف اسی جگہ استعمال ہوگا جو جگہ رفع والی جگہ ہوگی یہ جو رفع کی جرفع والی جگہ ہوگی صرف اسی جگہ استعمال ہوگا جب اسی لئے تو جب اس کے ساتھ انہا لگ جاتا ہے تو انہا پلس ہوا ہم بولتے ہیں وہ تو انہا ہو ہو گیا کیونکہ انہا کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے وہ پیش والی نہیں بلکہ وہ ضبر والی ضمیر ہونی چاہیے کیا ہونی چاہے ضبر والی ضمیر ہونی چاہیے تو وہ انہا ہو بنے گا کیا بنے گا انہا ہو ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضمیری متصل جو ہے یہ ضمیری متصل ہے اس کی گردان آپ کو پاتا ہے اس کی پوری گردان آپ کو پاتا ہے یہ ضمیری متصل جو ہے یہ ضمیری متصل اس کو بولتے ہیں احراب کے حوالے سے یا تو یہ ضمیری یا تو یہ نصب والی ضمیر ہیں یا پھر جر والی ضمیر ہیں یا نصب والی ضمیر ہیں یا جر والی ضمیر ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں آپ نے کہا پتا تو ہوں پتا فیل تو پھائل ہوں مفہول بھی مفہول بھی زبر والا ہوتا ہے یعنی منصوب ہوتا ہے تو یہ ضمیری نصب ہو گئی اب اگر میں اسی ہوں کو استعمال کروں پھر ایکزمپل مضافن علی میں کیا ہوں گا کتاب ہوں کتاب ہوں کتاب مضاف ہے ہوں مضافن علی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ مضافن علی ہونے کے وجہ سے زیر والا ہے تو یہ تو یہ دو قسم کی ضمیریں ہو گئے ٹھیک ہے اب آج میں ایک اور قسم کی ضمیرہ کو سکھا رہا ہوں جو پھیل مادی یا پھیل کے ساتھ لگتی ہے یہاں پھیل ماضی کی بات کریں گے یہ پھیل ماضی کے ساتھ جو یہ لگتے ہیں تو تا تی تم تنہ یا واو جس کو میں نے بھی واو الجمع بولا یا نون زبرنا جس کو میں نے نون نسوہ بولا یہ سارے زمائر ہے ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ یہ زمائر رفع ہے زمائر رفع ہے کیونکہ یہ ایکٹ کرتے ہیں ایز پھائل تو زمائر رفع دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہے جو الگ دکھے جاتے ہیں جن کو ہم ضمیر منفصل بھی کہتے ہیں دوسرا وہ جو جو پھیل کے ساتھ اٹیچ ہو کر بطور پھائل استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا جو پھیل جمرہ پھیلیا کی گردان ہے اے سوری جملہ یہ پھیل مادی کی گردان ہے اس میں آپ دیکھے کہ فعلت اس میں تو نہیں ہے یہ تو تائی تانیس ہے فعلتا یہاں پھر سے علف ہے فعلنا یہاں نون زبرنا ہے نون نسوہ فعلتا تمہ تم تی تمہ تنہ تو نا یہ ساری جو ہے زمائر رفع جو کس کے ساتھ جو فعل کے لاسٹ میں فعل مادی کے آخر کے ساتھ ملتے ہیں اور فعل کا کام کرتے ہیں اور فعل چونکہ مرفو ہوتا ہے یہ بھی اس لئے یہ فعل یہ جو ہے زمائر رفع ٹھیک ہے اس کی مزید ڈسکشن آگے انشاءاللہ آئے گی اب ہم اس لیسن کو ختم کر رہے ہیں بس ختم کرنے سے پہلے ان نئے الفاظ جو ہیں یہاں میں ذرا ان کی جل جل دے ان کی میننگ بتاتا ہوں آپ لکھتے جائیے اور یاد کرتے جائیے تاکہ آپ کی وہ کبیلیری بڑھ جائے الینبو انگور کو کہتے ہیں الموزو کیلہ التینو تین منز انجیر الفجر صبح جیسے ہم کہتے ہیں فجر کے نماز فجر کے وقت صبح کا وقت جواب اجویبت منز آنسر سلوشنس سوال اسئلت منز کوشنس کوئیریز بھی کہتے ہیں کوشنس بھی کہتے ہیں البکال منز گروسر یعنی سبزی پروش العصہ من چھڑی ڈنڈا یا ڈنڈا بھی کہتے ہیں حیتن جماحیات حیتن من سامب حیتن من سامب سمیع اس نے سنا فاہیما اس نے سمجھا شریب اس نے پیا یہاں پر ہمارا جو ہے لیسن نمبر پانچ ختم ہو رہا ہے میں یہی پر اپنی بات ختم کر کے آپ سے جو ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ